السلام علیکم دوستو کیا حالہ آپ سب کا امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خریص ہوں گے دوستو آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کون سا بازار سے جا کے بیٹھا ہوں تو جی ہاں دوستو آج ہم مکمل طور پر بات کریں گے کچھ ٹولز کے بارے میں ان میں کچھ وائرنگ ٹولز بھی شامل ہیں اور وہ تمام ٹولز جو کسی بھی الیکٹریکل ورکشاپ یا الیکٹریکل لیب یا لیبارٹری کے اندر استعمال کی جاتے ہیں یا پھر وہ تمام ٹولز جو کسی بھی ایک الیکٹریکلیشن یا ٹیکنیشن کے ٹول باکس میں شامل ہوتے ہیں یا پھر ہونے چاہیے ان تمام کے بارے میں میں آپ کو بریفلی جو ہے وہ ایکسپلین کروں گا تو آج کی ویڈیو میں دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ٹولز کے کیا کیا نام ہیں اور ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کس کام آتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوستو سکریوڈ ڈرائورز کی جس کو اردو میں پیچکس بھی کہا جاتا ہے اور اس کی مدد سے آپ کوئی سے بھی چھوٹے یا بڑے پیچوں کو کھول یا بند کر سکتے ہیں یہ معمومن دو طرح کے ہوتے ہیں دوستو ایک ہوتے ہیں فلیٹ سکریوڈ ڈرائور اور دوسرے ہوتے ہیں فلیپس سکریوڈ ڈرائور یا پھر کروس سکریوڈ ڈرائور اپنے اکثر اس طرح کے پیچ دیکھے ہوں گے اس طرح کے سکروز دیکھے ہوں گے تو اس طرح کے پیچوں کو کھولنے یا بند کرنے کے لیے آپ کو اس طرح کا جو فلپ سکروڈریور ہے اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے جبکہ اس طرح کے فلیٹ سکروز کو کھولنے کے لیے یا بند کرنے کے لیے آپ کو ایک جو ہے وہ فلیٹ سکروڈریور جس کا مو آگے سے بلکل ایسے سیدھا ہوتا ہے اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے سکرو ڈرائیور دوستو آپ کو ہر طرح کے سائز میں مل جاتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں اس طرح کے سمال سائز میں بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے گھر کے لیے پرچیز کرنا ہو سکرو ڈرائیور تو اس کے لیے سٹار سیٹ اس کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر آپ کو تمام طرح کے سکرو ڈرائیور دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے اندر آپ کو یہ فلیٹ بھی مل جاتا ہے اور یہ جو اس کا کروس والا سکوڈ ریور ہے اس کے بھی مخلف سائزز مل جائے اور کسی نٹ وائرہ کو ٹائٹ کرنا ہو تو اس کے لیے بھی آپ کو یہاں پر آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ سارے جو ہیں وہ اس کے اندر سے لگ کر ایسے ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو اگر آپ نے گھر کے لیے کوئی پیچ کس لینا ہو تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اس طرح کا سٹار سٹ جو ہے وہ پرچیز کر لیں کے بعد دوستو ہمارے پاس ایک اور چیز ہوتی ہے وائرنگ میں جو کہ بہت ہی ضروری ہوتی ہے اور یہ تقریباً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی جو الیکٹریشن ہے اس کی جیب میں ہر وقت یہ موجود ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم وولٹیٹ ٹیسٹر یا پھر ٹیسٹر بھی کہتے ہیں اور یہ ڈول پرپس ہوتا ہے اس کے اندر اس کے آگے جو ہے وہ اس طرح کا مو بنا ہوتا ہے سکرو ڈرائیور جیسا اس کی مرض سے آپ سکروز کو بھی کھول سکتے ہیں ضرورت پڑھنے کے اوپر اور کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جس میں فلیٹ اور فلیپس یعنی کہ کراس دونوں آپشن موجود ہوتے ہیں اس کے اندر اس طرح کی لائٹ لگی ہوتی ہے اور اگر کسی پوائنٹ کے اوپر کسی ساکٹ میں وولٹیٹ ٹیسٹ کرنے ہو تو اس کے بعد آپ ایک انگلی اس کے اوپر رکھتے ہیں یہاں سے نیوٹرل آپ کو ملتی ہے اور اس کے بعد آپ کسی بھی ساکٹ کے اندر جو ہے وہ وولٹیٹ چیک کر سکتے ہیں تو اگر یہ لائٹ جلے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر وولٹیج آ رہے ہیں بجلی آ رہی ہے تو اس کو ہم ٹیسٹر کہتے ہیں دوسرے نمبر پر باری آتی ہے دوستو ان الیکٹریکل کٹرز کی جن کو ہم وائر کٹرز بھی کہتے ہیں اور یہ بڑے سائزز میں بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے سائزز میں بھی ہوتے ہیں اور ان کا ایک ہی کام کو ہوتا ہے دوستو اور وہ ہوتا ہے کہ کسی بھی الیکٹریکل وائر یا کیبل کو ہم ان کی مدد سے کاٹ سکتے ہیں پر پاس ایک وائر ہے تو چھوٹی وائرز کو کاٹنے کے لئے آپ اس طرح کے جو ہے وہ چھوٹے کٹر کا استعمال کریں گے اور اگر آپ نے یہ بڑی وائرز کاٹ نہیں ہے تو اس کے لئے آپ پھر ان بڑے کٹرز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کی مدد سے آپ وائر کو کاٹ بھی سکتے ہیں اور چھیل بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو ہم بعد جنگوں پہ وائرنگ میں اس کے بعد باری آتی ہے دوستو وائر سٹرپرز کی جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ کسی بھی تار کو کسی بھی وائر کو سٹرپ کرنے یعنی کہ چھیلنے کے کام آتے ہیں اور نہ صرف چھیلنے کے بلکہ کٹنے کے بھی کام آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کٹر بھی موجود ہے کٹنے والا آپشن بھی موجود ہے اور جس طرح کی وائر کو آپ نے چھیلنا ہو تو یہ دیکھیں کہ آپ یہاں پر اس میں یہ چھوٹے چھوٹے سراخ بنے ہوئے ہیں تو جتنی موٹی آپ نے تار چھیلنی ہوگی اس سراخ میں رکھ کے آپ کسی بھی وائر کو سٹرپ کر سکتے ہیں چھیل سکتے ہیں جیسے یہ میرے پاس ایک وائر ہے تو میں اس کو بڑی آسانی سے جہاں سے بھی چاہوں کٹ بھی سکتا ہوں اور اگر میں اس کی انسولیشن موو کرنا چاہوں تو یہ دیکھیں میں نے اس کے بڑے والے سراخ میں ڈال کے اس کے بعد سمپل اس کو ایسے سٹرپ کر لینا ہے تو اس کے بعد یہ وائر کی انسولیشن بڑے آرام سے اتار دے گا اس کے علاوہ کچھ دوستو سٹرپ پر آتے ہیں اس طرح کے جس میں یہاں پر یہ لاک بنا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو پریس کر کے لاک پیچھے کرنا ہے اور اس کے بعد اس سے بھی آپ وہی کام کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے کاٹ بھی سکتے ہیں اور اگر آپ وائر کی انسولیشن ریموو کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ آسانی سے ریموو آپ کر سکتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں دوستو کہ اگر آپ نے کسی کٹر یا پلاس سے انسولیشن ریموو کرنی ہے تو وہ تھوڑی مشکل ہوتی ہے لیکن اگر آپ وائر سٹرپر کو استعمال کریں گے تو یہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ کسی بھی وائر کی جو انسولیشن ہے اس کو ریموو کر سکتا ہے اس کے بعد آتے ہیں دوستو پلاس جن کو ہم پلائرز بھی کہتے ہیں اور یہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں کچھ جو ہے وہ اس طرح کے ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں نوز پلاس یا پھر نوز پلائرین کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر بھی دوستو دو فنکشن ہوتے ہیں کٹنے والا فنکشن بھی ہوتا ہے اور پکڑنے والا فنکشن بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پر اس کے اندر کٹر بنا ہوا ہے تو ہم کسی بھی وائر کو جو ہے وہ آسانی سے اس کے ساتھ کٹ بھی سکتے ہیں اگر ہم نے کسی وائر کو جو ہے وہ اس کی انسولیشن اتارنی ہو تو ہمیں یہاں پر تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے یہاں پر اس طرح سے اس کی ہلکی سی انسولیشن اتار کے اس کے بعد اس کی انسولیشن کو یہاں سے پکڑ کے ریموو کر لینا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو انسولیشن ہم نے اس وائر کے اوپر سے اس کنڈکٹر کے اوپر سے جو اتاری ہے اس کو اگر ہم ٹویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ اس کو یہاں سے پلائر سے پکڑ کے ان کو آپ اس میں اس طرح سے ٹویسٹ کر سکتے ہیں سیم یہی کام دوستو آپ نوز پلائر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اس کی مدد سے بھی آپ کاٹ بھی سکتے ہیں اور وائر کی انسولیشن کو چھیل بھی سکتے ہیں اتار بھی سکتے ہیں نوز پلائر کا دوستو کام یہ ہوتا ہے جیسے کوئی ایسا سرکیٹ ہے جہاں پر بہت ڈیپ میں آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کا سکریو ویرہ گر گیا ہے تو آپ ازیلی اس طرح سے پک کر سکتے ہیں اٹھا سکتے ہیں کٹر یا پلاس کی مدد سے تو اس کو پہلے ایسے نرم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو اس چکر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ جو کنڈکٹرز ہیں وائر کے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور جب آپ اس کی انسولیشن ایسے بہت زور لگا کے جو ہے وہ اتارتے ہیں تو اس کے بعد اگر یہ سات کنڈکٹر ہیں تو پیچھے تین یا چار رہ جاتے ہیں تو میں ابھی آپ کو کسی بھی وائر کی انسولیشن بڑی آسانی سے اتارنے کا طریقہ بتاتا ہوں اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی انسولیشن اتارنی ہے اس کو یہاں سے اتنے حصے کو کسی پلائر کی مدد سے مضبوطی سے پکڑ لینا ہے اس کے بعد آپ نے کٹر کی مدد سے یہاں سے اس کو بالکل اس کی جڑ سے یعنی کے بیس سے پکڑنا ہے اور ایسے تھوڑا سا پریس کر کے اس کے بعد یہاں سے باہر کھینچ لینا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنی آسانی سے اس وائر کی انسولیشن جو ہے وہ ریموو ہو چکی یہ ٹویزر ہے جس کی مدد سے آپ چھوٹے چھوٹے سکروز کو اور چھوٹے چھوٹے الیکٹرونک کمپوناٹس کو کسی بھی سرکٹ کے دوران کسی بھی سرکٹ کے اندر کام کرتے وقت اٹھا سکتے ہیں پک کر سکتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو آپ شفٹ کر سکتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹویزر جنگ کی چیز ہے دوستو ہیکسا بلیڈ جس کو لوگ آری بلیڈ بھی کہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی مدد سے جو ہے وہ ہم کسی بھی پائپ کو کسی بھی چیز کو جو ہے وہ کسی بھی پلاسٹک کی چیز کو یا لوئے کی چیز کو آسانی سے کاٹ سکتے ہیں یہ ویسے بھی استعمال ہو جاتا ہے اور ویسے اس کے علاوہ اس کا ایک فرائم ہوتا ہے جس کو ہم ہیکتھ کہتے ہیں اور اس کو سا کہتے ہیں تو اس پورے کمبینیشن کو ہیکسا کہتے ہیں اس کے اندر بھی آپ اس کو لگا کر یوز کر سکتے ہیں یہ بات ہے دوستو ایک بیسک ڈی ایم ایم یا ڈیجیٹل ملٹی میٹر جس کی مدد سے آپ ڈیفرنٹ الیکٹیکل پیرامیٹرز جیسے کہ کرنٹ وولٹیج اور ریزیسٹنس اور اس کے علاوہ کسی بھی سرکٹ کی کانٹینیوٹی کو چیک کر سکتے ہیں تو ڈیجیٹل ملٹی میٹر کے اوپر دوستو میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں تو اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جو آئی کا آئیکن ہے اس کے اوپر بھی آپ کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پھر اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک ہے وہاں پر بھی جا کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ایک اور ہمارے پاس ٹول ہے جس کو ہم کہتے ہیں سولڈرنگ آئرن اور اردو میں اس کو کہتے ہیں کاویا اس کی مدد سے ہم دیفرنٹ الیکٹرونک اور الیکٹریکل کمپونٹس کے درمیان جو ہے وہ ٹانکہ لگاتے ہیں سولڈرنگ وائر کی مدد سے اس کو جو ہم ٹو 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 وولڈ دیتے ہیں یہ ہیٹ اپ ہوتا ہے اس کی جو پن ہے یہ گرم ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم ایک بڑی کمپلیٹ ٹو چاتے ہیں ٹانکہ لگا سکتے ہیں اور اگر ہم نے اس کو ڈسولڈ کرنا ہو ٹانکے کو ریموک کرنا ہو تو اس کے لیے ہم یہ سکر استعمال کرتے ہیں سولڈرنگ کیسے کی جاتی ہے دوستو اس کے اوپر میں ایک بڑی کمپلیٹ ڈیٹیلڈ میں ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ سولڈرنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ ویڈیو میرے چینل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں بلکل ایسا ہی دوستو ایک اور بیسک ٹول ہے جس کو ہم ڈرل مشین کہتے ہیں اور ڈرل مشین کی مدد سے آپ جانتے ہیں کہ ہم دیواروں کے اندر یا لکڑی کے اندر سراخ کر سکتے ہیں اس کی آگے بٹ چینج کر کے اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ ہم ڈیفرنٹ سکریوز ویڈا کو ٹائٹ کر سکتے ہیں تو ڈرل مشین ایک بیسک ٹول ہے دوستو جس کی مدد سے آپ دیواروں میں سراخ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی جو لائٹنگ ہے جیسے کہ بلب ٹیوب لائٹس ویڈا کو ہینگ کرتے ہیں آپ کو دوستو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں رنچ انگلیش میں رنچ کہتے ہیں اور اس کی دو ٹائپز ہوتی ہیں ایک یہ ایڈجسٹبل رنچ ہوتا ہے اس کو آپ جب لوس کرتے ہیں تو اس کے جو جاز ہیں یہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب ٹائٹ کرتے ہیں تو یہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان رنچ کی مدد سے آپ نٹ یا بولٹس ویڈا کو جو بڑے نٹ اور بولٹ ہوتے ہیں ان کو لوس کر سکتے ہیں کھول سکتے ہیں یا پھر ٹائٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو رینچ ہے اس کو ہم پائپ فٹنگ کے اندر استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ بڑی بڑی البرز ویرہ ہوتی ہیں تو ان کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے اس طرح کا رینچ استعمال کیا جاتا ہے یہ جو میرے ہاتھ میں اس وقت دوستو کٹ ہے یہ ایک الکی سیٹ ہے اس کو الکی سیٹ بولتے ہیں اس کے اندر ڈیفرنٹ سائزز کی ہیکزاغون کیز ہوتی ہیں جس کی مدد سے آپ کسی ڈیپٹ کے اندر جو بولٹس ویرہ لگے ہوتے ہیں اس شیپ کے ان کو کھولنے کا کام کرتے ہیں تو آپ واقفی ہوں گے اس کو ہم تھوڑی بھی کہتے ہیں تھوڑا بھی کہتے ہیں ہیمر بھی کہتے ہیں اس کی مدد سے آپ دیواروں کے اندر اور لکڑی کے اندر مخلف جنگوں کے اوپر کیلے مگرہ ٹھوک سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی مکینیکل چوٹ ویرہ کہیں پہ لگانی ہو تو اس کے لئے آپ ہیمر کا تھوڑی کا استعمال کرتے ہیں یہاں پر ایک اور چیز دوستو مارے پاس موجود ہے اس کو ہم اردو میں ریتی کہتے ہیں اور انگلیش میں فائل کہتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم کسی بھی لکڑی پلاسٹک یا لوئے کی چیز کو جو ہے وہ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں اس کی فائلنگ کر سکتے ہیں اس کی جو سرفس ہے اس کو ریموو کر سکتے ہیں یہ راؤنڈ شیپ میں بھی ہوتی ہیں اور اس طرح کی پلین شیپ میں بھی ہوتی ہیں اس میں یہ جو اس طرح کے ٹیٹس والی فائلیں ہوتی ہیں اس طرح کے دندانوں والی جو ریتیاں ہوتی ہیں یہ لکڑی میں استعمال ہوتی ہیں اور جو لوئے ویرا میں استعمال کرنی ہوں تو اس کی لئے ہم کی جو ریتی ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کی مدد سے آپ کسی بھی سرفس کو رگڑتے ہیں اس کو پلین کرتے ہیں الیکٹرک وائرنگ میں جب آپ دو وائرس کو جوڑ لیتے ہیں ایک جگہ تو وہ جو جوائنٹ ہوتا ہے اس کو انسولیٹ کرنے کے لئے اس کو ڈھکنے کے لئے کور کرنے کے لئے آپ انسولیشن ٹیپ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ انسولیشن ٹیپ بھی جو ہے یہ ایک بیسک ٹول کٹ کے اندر شامل ہوتی ہے اور اسی طرح سے یہ ہمارے پاس ہے سینڈ پیپر یا پھر اس کو ریگ مال بھی کہتے ہیں اور اس کا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کسی بھی چیز کو پلین کرنے کے لئے کسی سرفس کو پلین کرنے کے لئے یا پھر لوئے کے اوپر سے زنگ اتارنے کے لئے ہم سینڈ پیپر یا ریگ مال کا استعمال کرتے ہیں فائنلی دوستو مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ الیکٹریکل میں کون کون سے ٹولز استعمال کیا جاتے ہیں اور ان کو کیسے یوز کیا جاتا ہے کیسے استعمال کیا جاتا ہے ان کی کیا فنکشننگ ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے پسند آئی ہے آپ کو سمجھ آئی ہے تو آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چاہتے ہیں کہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز ملتی رہا کریں تو آپ یوٹیوب پہ میرے اس چینل اے جے الیکٹیو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھئے گا بہت سا خیال اللہ حافظ